ہماری گورنمنٹ کی یہ پولیسی نہیں ہے کہ ہم نے صرف مسلمانوں کو اوپر اٹھانا ہے تو آپ کہیں پہ ثابت کریں گے کہ انڈیا کی گورنمنٹ کی یہ پولیسی ہے کہ مسلمان کو انہوں نے دبانا ہے کہیں پہ انہوں نے پراپر لکھا ہے کہ یہ ہماری پولیسی ہے کہ ہم مسلمان کو دبائیں گے اب میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ تو چار دفعہ مسلمان پریزیڈنٹ بان چکے ہیں کر بھی رہے اور نہیں بھی کر رہے مجھے ذرا ایکسپلین کریں ایکسپلین اس طرح سے کہ ہم کسی کے گلامی میں رہ کے تو ترقی یا نہ ترقی نہیں نہ کر رہے ہم اپنی ازادی سے ترقی کر رہے ہیں اگر نہیں بھی کر رہے تو وہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے ہماری ترقی کا مسئلہ ہے ہم کسی کے گلام تو نہیں ہیں ایم ایف کی رپورٹ کو بھی نہیں مانتے کیونکہ یہ ایم ایف کی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں ایکسٹریم لیول پاورٹی ون پرسنٹ رہ گی ایکسٹریم لیول پاورٹی جونسی ہے آئی ایم ایف اپنی مفادات کے لحاظ سے تو رپورٹ دے سکتا ہے لیکن آئی ایم ایف محمد علی جنہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیہ دا ملک کی ڈیمانڈ کی تھی جو کہ پاکستان ہے تو وہ ڈیمانڈ کیوں کی گئی تھی یا ہر کیا مسائل تھے تب میرا خیال ہے کہ یہ آج کل کے دور میں یہ سوال ہی بیسی کلی غلط ہے سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیمانڈ کی گئی تھی جن بیسی کے اوپر ڈیمانڈ کی گئی تھی کیا وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ نہیں ثابت ہو رہی میں اسی چیز پہ آنے لگا تھا لیکن آپ بتایں ڈیمانڈ بیسی کے لیے کی گئی تھی کہ وہاں پہ ہم جو برے صغیر ایک اکٹھا خطہ تھا وہاں پہ مسلمانوں نے ہزار ایک سال حکومت کی تھی اور ہندو وہاں پہ ہم ایک نیشن رہ رہے تھے وہاں پہ مسلمان ہندو یا سیکھ نہیں تھے وہاں پہ ہندوستانی رہ رہے تھے جو مسلمان بھی تھے جو سیکھ بھی تھے مل کے رہ رہے تھے اب وہاں پہ جو بریٹیش راج آیا تو ہندو نیشنلیزم یا ڈیوائیڈنڈ رول کی ان کی پالیسی جس طریقے سے ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا جو مذہب کی بیس پہ نیشنلیزم بنایا گیا کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ سیکھ ہے وہ کس نے کیا اگر ہندوستانی ایک قوم بن کے رہتے تو شاید انگریز ان کے اوپر حکومت ہی نہ کرتا تو پہلے ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا کہ یہ ہندو ہے یہ سیکھ ہے یہ کرسچن ہے یہ مسلمان ہے ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو ہی ان کے اوپر حکومت کی جائے گی اس نیشنلیزم کو جب بھارا گیا تو تب شاید وہ چیزیں جو ہندویٹوی ایک پالیسی بن چکی تھی اس کے بعد ان کا ابھی بھی آج بھی یہ پالیسی ہے کہ جو وہ ہندویٹوی کی ہے آج ہم نے ستر سال کشمیر کا مقدمہ کیوں نہیں جلڑ سکے ہم آج تک کشمیر کو روتے رہے انہوں نے ہمیں پوری دنیا میں یہ کہہ دیا کہ یہ تیریرسٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم یہ دنیا کو جا کے نہیں یہ بتا سکے کہ ان کی رس اس کی ایڈیولوجی یہ ہے یہ ہندویٹویا پالیسی جو ہے اپنے ملک میں رائچ کرنا چاہتے ہیں جو کہ سرا سرا انسانیت کی توہین ہے دنیا کو یہ بتانے میں شاید ناکام رہے ہیں کہ ہم ان کی پالیسی ہم نے صرف یہ کہا کہ یہ کشمیر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں دنیا کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ وہ کشمیر کے اندر کیا کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے دنیا یہ دیکھتی ہے کہ انسانیت کہاں پر دیکھی جا رہی ہے انہوں نے مذہب کے نام کے اوپر جس طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے جو مسلمانوں کے گھر گرائے گئے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مسلمان نکل کے پروٹیسٹ کر رہے تھے جو کہ کسی بھی جمہوریت میں وہ چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو کرسچن ہو جو بھی ہو کسی بھی جمہوری ملک میں جمہوریت میں پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا حق ہے تو وہ کر تو رہے ہیں ہندوستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو حق وہ پورا لے تو رہے ہیں اپنا اب دیکھیں میری بات سنیں آپ نے یہ بولا کہ ان کے گھر گرائے گئے یہاں پہ تو پروٹیسٹ کرنے پہ بندے مار دئیے جاتے ہیں پھر آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں بھی گلت ہو رہا ہے نہیں مارے جاتے دو چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہیں یہاں پہ کبھی کسی کو پروٹیسٹ کرنے کے اوپر اس چیز کے اوپر گھر نہیں گنایا گیا یا کسی چیز کے اوپر بندہ نہیں مارا گیا پروٹیسٹ کرنے کے اوپر یہاں پہ کرسچن بھی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ کہا کہ انسانیت ہے کسی کو مذہب کے نام کے اوپر کہ یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہیں اس کو مار دینا چاہیے یہ سکھ ہے اس کو مار دینا چاہیے جو پاکستان میں سکھ مارے گئے ہیں کچھ دن پہلے پشاور میں دو سکھ مارے گئے ہیں آئے دن ہم کراچی اور سندھ کے علاقے میں سنتے ہیں کہ فورس میریج ہوتی ہے ہندووں کی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے آپ اس چیز سے ایگری کریں گے اگر آپ کو تھوڑا بہت نالیج ہوا اور اس کے علاوہ قتل بھی کیے جاتے ہیں تو یہ معاملہ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ہم تو سکھوں کی ہندووں کی بات نہیں کرتے ہم تو مسلمان مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں تو پھر وہ بات کدھر آگے بیچ میں کہ یہ چیز ہے ہماری نیشنل پالیسی یہ نہیں ہے آپ نے فورس میریجز کی بات کی ہمارے ہم پورے نیشنل لیول پہ ہم نے یہ قانون بنائے ہوئے ہیں اور ہم نیشنل لیول پہ اس چیز کی پوری مزمت کرتے ہیں اور جتنی ہماری گورنمنٹ سے روکنے کی کوشش ہوتی ہے ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ کی یہ پولیسی نہیں ہے کہ ہم نے صرف مسلمانوں کو اوپر اٹھانا ہے یا دوسروں کا ہم آپ کہیں پہ ثابت کریں گے کہ انڈیا کی گورنمنٹ کی یہ پولیسی ہے کہ پاکستان کو مسلمان کو انہوں نے دبانا ہے کہیں پہ انہوں نے پراپر لکھا ہو کہ یہ ہماری پولیسی ہے کہ ہم مسلمان کو دبائیں گے اب میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ تو چار دفعہ مسلمان پریزیڈنٹ بان چکا ہے یہاں پہ تو وہ بھی کوئی نہیں بنا پھر اس کے بعد ابھی ان کا جو پریزیڈنٹ رہے تھے مسلمان مجھے اے جی پی ازاد ان کا وہ اپنے نوٹ کے اوپر جو کرنسی کے اوپر فوٹو لگا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ ساری انڈین جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں ان کی یہ ہے آج کی جو گورنمنٹ ہے آپ نے کہا جی ان کے گورنمنٹ کی پولیسی کیا ان کی گورنمنٹ کی پولیسی ہے آپ نے موڈی صاحب کو گزرات میں نہیں دیکھا آپ نے یوگی جو وہ صاحب ہیں ان کو نہیں دیکھا ان کی سٹیٹمنٹ کس طریقے سے آتی ہے ابھی بھی جو گزرات کی حکومت ہے ان کی سٹیٹمنٹ کس طرح سے آتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو نشط و نبود کر دیں گے کہ ہمارے کسی وزیراعلا یا وزیراعظم سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم ہندووں کو اس ملک سے بگانا چاہتے ہیں ہم نے آج تک ہمیشہ ہمارا قائدی آزم کی پولیسی کیا تھی یہ ڈیبیٹ کہاں سے سٹار ہے یہ ڈیبیٹ ایدر سے سٹارٹ ہوئی ہے قائدی آزم نے کس لیے کہا آج اگر ششی ثرور جو انڈیا کا سب سے بڑا جس کا انٹیلیکچول سمجھا جاتا ہے جو پوری دنیا میں جا کے انڈیا مقدمہ لڑ رہا ہے وہ اگر نیشنل کانگرس میں بیٹھ کے انڈیا کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جنا is winning something wrong is happening in انڈیا ظاہری بات ہے کہ اگر قائدی آزم کی پولیسی یہ تھی قائدی آزم نے یہ چیز جان لی تھی میں ایگری کر چکا ہوں آپ کی بات سے کہ قائدی آزم نے ایک سوچ تھی وہ سوچ ٹھیک تھی اور اس بنا پر پاکستان بنا جو وہ سوچ تھی وہ پاکستان میں پوری ہو رہی ہے سوچ یہی تھی نا کہ مسلمان کھل کے اپنی ترقی کے لیے کام کریں مسلمان ازادی سے دنیا میں اپنا منوائیں ایک علیدہ ریاست ہو جو پوری دنیا میں مسلمانوں کو پریزنٹ کرے آج جو مسلمان دنیا میں پاکستان کے مسلمان دنیا کو پریزنٹ کر رہے ہیں کیا وہ اچھی اچھی پریزنٹیشن ہے ان کی قائدی آزم پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ذرا نالج کو میں یہ نہیں بوسٹ کروں بڑھا ہوں کہ قائدی آزم نے کبھی بھی قائدی آزم کہی نہ تو اس کو ایک اسلامی ریاست ہمارے ہاں صرف قائدی آزم اس کو اسلامی ریاست نہیں تھے بلکل نہیں بنانا چاہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے پھر اس کا مطلب وہ جو قائدی آزم بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنا جو قائد اعظم بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنا ہم یہ مانتے ہیں یہ چیز ایکسپٹ کرتے ہیں چیز یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو اسلامی فلاحی ریاست کہی تھی اس میں سے ہمارے کچھ طبقیات ایسے ہیں جو پسے پردہ رہ کے ہمارے ملک کو ہمیشہ سے کنٹرول کرتے ہیں ان میں چاہے آپ جرنیل سمجھ لیں جج سمجھ لیں مولوی سمجھ لیں انہوں نے اس اسلامی فلاحی ریاست میں سے فلاحت نکال دی ہے فلاحی نکال دی ہے صرف اس کو ایک اسلام کے نام کے اوپر جس کا چفیس اسلام کے نام پہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر اس کو ایک اسلامی ریاست بھی بنائیں لیکن پروپر اسلامی اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے جو نبی نے دیا اسلام وہ نہیں ہے جو ہمارے ادھر ملہ بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں بات کو آپ یہ بتا دیں کہ نام لیتے ہیں جو جس بیس پر بنایا گیا جن وجوہات پر بنایا گیا وہ وجوہات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں دیکھیں ابھی تک تو نہیں ہو رہی لیکن ستر سال کسی قوم کی زندگی کی کوئی ایج نہیں ہوتی ابھی ہم ساٹھ ستر سال ہماری ایج ہے تو انشاءاللہ آگے چل کے بہت ساری چیزیں بہتری کی امید ہے بہتری کی امید وہ جو چیزیں ہیں وہ کسی نے آ کے امپلیمنٹ نہیں کرنے ہم نے پڑھا ہے ہم سٹوڈنٹس ہیں ہمارے اوپر تک جو پہنچی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ کاج آزم کی فالیسی کیا تھی کاج آزم کے اصول کیا تھے اسلام کے اصول کیا تھے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ کچھی ریاست بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے نہ کہ یہ تھوپ ید ہے کہ یہ اسلامی ہے بہت شکریہ جی مریم ارشد مریم ارشد کیا کرتی ہیں میں ایمفل کرنی ہوں سوشیالوجی میں پی یو سے ایمفل سوشیالوجی زبردست مراج کا ٹاپک یہ ہے کہ قائد آزم محمد علی جنہ نے علیدہ پاکستان کی علیدہ کنٹری کی ڈیمانڈ کیوں کی تھی کیونکہ شاید اس وقت میں ہمارے لیے یہی بہتر تھا کہ ہماری ایک الگ کنٹری ہو جس میں ہم ایک الگ ملک ہو ہم ازاد طریقے سے رہ سکیں تو شاید یہی تھا اور یہ ان کے لیے نہیں صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بہتر تھا یہ انڈیا لوگوں کے لیے بھی بہتر تھا اسی لیے تو آج وہ بھی ایک الگ ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم بھی ایک الگ ملک میں رہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے شاید کہ ہمارے حق میں بہتر تھا تو اس لئے شاید قیدر عظم نے ہمارے لئے الگ ملک کا سوچا ہوگا ہمارے لئے بہتر تھا سوچا تھا سوچا کیا تھا مطلب وہ بتائیں کہ کیا بہتر تھا جو انہوں تب نہیں تھا مل رہا مسلمانوں کو اب مل رہا ازادی سب سے بڑی چیز ان کو تھا کہ ہم ایک ایسی مطلب سٹیٹ میں رہیں جہاں پہ ہم ازاد ہو کر گھومیں ہم کسی کی گلامی نہ کریں انڈیا کے جو مسلمان ہیں جو اب انڈیا میں رہ رہے ہیں وہ ازاد نہیں ہیں وہ ازادی سے نہیں گھومتے وہ بھی ازاد ہیں کیونکہ ان کا بھی یہ ایم تھا کہ ہم بھی ایک الگ کنٹری میں جائیں کیونکہ اگر آج وہ الگ کنٹری میں نہ ہوتے تو وہ اپنا انڈیپینڈنس ڈے ہماری طرح نہ منا رہے ہوتے تو کیونکہ ان کی بھی یہ تھی کہ ہم ان کی بھی یہی سوچتی ہے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمان جو الیدہ جانے چاہتے ہیں وہ چلے جائیں جی وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مطلب ہماری انگریزوں سے وہ بھی ازادی چاہتے تھے ہم بھی ازادی چاہتے تھے تو اس لیے ہم ایک الگ الگ سٹیٹ میں جو تھے وہ چلے گئے یہ بتائیں جن وجوہات کی بنا پر علیدہ پاکستان بنایا گیا ہم یہاں پہ ترقی کریں گے وہاں پہ ہمیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے رائٹ نہیں مل رہے یہی تھی تب سوچ تو نہیں مل رہے رائٹ تو اور ہم ترقی نہیں کر پا رہے تو کیا آج ہم ترقی کر پا رہے ہیں علیدہ ہو کے ہم ترقی کر رہے ہیں اگر ہم کس فیلڈ میں ترقی کر رہے ہیں ہم کر بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن ہم یہ ہے دیکھیں جی کر بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں مجھے ذرا ایکسپلین کریں ایکسپلین اس طرح سے کیا ہم کسی کے گلامی میں رہ کے تو ترقی یا نہ ترقی نہیں نہ کر رہے ہیں ہم اپنی ازادی سے ترقی کر رہے ہیں اگر نہیں بھی کر رہے تو وہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے ہماری ترقی کا مسئلہ ہے ہم کسی کے غلام تو نہیں ہیں یہ بات کسی ہاتھ تک لاجیکل ہے کہ بھائی نہیں بھی کر رہے اپنی مرضی سے نہیں کر رہے اور ویسے بری بات ہے نہیں کر رہے کرنی چاہیے تھی بلکل کرنی چاہیے لازٹ میں یہ بتا دیں کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں اس ٹائم پہ وہ کیا ازاد ہیں یا نہیں ابھی انڈیا میں مسلمان انڈیا میں مسلمان ازاد نہیں ہیں ان کو دیکھ کر یہ تو یہ احساس ہوتا ہے کہ آج ہم جیسے بھی ہیں اپنے ملک میں ہیں الگ ہیں ٹھیک ہیں کسی کے غلام نہیں ہیں وہاں کے حالات دیکھو تو پتہ لگ رہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہے آپ نے کہا انڈیا کے مسلمان ازاد نہیں ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کو اس طریقے سے ازادیہ دیکھیں یا میری پرسنل اپینین ہے دیکھنے والے اس سے ڈیس ایگری بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ انڈیا کے اندر تین سے چار پریزیڈنٹ صدر مسلمان رہ چکے ہیں پاکستان میں کوئی ایک بھی بتا دیں جو منارٹیز ہیں جو ہندو یا کریسٹن یا کوئی ایک جو صدر یا پرائیم نیسٹر بنا ہو ازادی کی بات کر رہے ہیں نا یا رائٹس کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ تو چار رہ چکے ہیں انہوں نے چاہے دکھانے کے لیے مان لیا دکھانے کے لیے مثال سیٹ کرنے کے لیے وہ کر دیا ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا ایسا ہی ہے نا اب ہمیں تو سوشل میڈیا جو دکھاتا ہے ہمیں تو وہی دیکھ رہے ہیں نا ہم تو وہی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ادھر کے مسلمان جو ہے منورٹیز میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہم تو پھر اس طرح سے سوچیں گے نا کہ ان کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے یہ بات ٹھیک کر رہی ہیں کہ جو دکھایا جائے گا اس میں پاکستانیوں کا کوئی قصور نہیں اگر تو ہو رہا وہاں پہ بلکل غلط بات ہے اگر ہو رہا ہے لیکن اگر نہیں ہو رہا سوشل میڈیا دکھا رہا ہے یا میڈیا دکھا رہا ہے تو اس میں ہم پاکستانیوں کا کوئی قصور نہیں ہم جو دیکھیں گے ہم اب وہاں گے تو نہیں جو دیکھیں گے وہی بتائیں گے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت اچھی باتیں کیا سلام آپ کا نام حافظ قاسم حافظ قاسم کیا کرتے ہیں میں ایمفل کا سٹیڈانٹ ہوں جنرل سٹیز میں ایمفل کر رہا ہوں میراج کا قویسٹن یہ ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے سیپریٹ پاکستان کی ڈیمانڈ کیوں کی تھی اس وقت کی جو سچویشن ہیں وہ ان کے سامنے تھی مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز کے اوپر جو نا فوکس کرنا شروع کیا تھا اس چیز کے اوپر سوچنا شروع کیا تھا کہ جیسے کہ یہاں پہ وہ ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے مسلم بھی تھے پاکستان یہ جو پاکستان بننے سے پہلے کی بات کروں قائد عظم کے دور کی بات کروں آپ نے یہ پوچھا نہیں آپ نے یہ بولایا کہ یہاں پر بھی ہندو تھے یہاں کی بات کروں کہ ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے اور مسلم بھی تھے میرے دادا پر دادا لوگ بتاتے ہیں ان چیزوں کو کہ بہت ساری لڑائیاں ہوتی رہتی تھی بہت ساری ایشوز ہوتی رہتے تھے جیسے گائے زبا کرنے کے اوپر مسجدوں کے اوپر آئے دن کوئی نہ کوئی کبھی مندروں کے اوپر پرابلم ہو رہی کبھی مساجد کے اوپر ہو رہی ہے کبھی گردواروں کے اوپر ہو رہی ہے تو اس طرح کے ایشوز چلتے رہتے تھے تو ان کا جو سلوشن انہوں نے جو بیسٹ ڈھونڈا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی گورنمنٹ ہونے چاہیے تو وہ ایک آئیڈیا انہوں نے دیا اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ ہندو اور مسلم کا ٹوٹلی جو روایات ہیں جو ان کے رسم و رواج ہیں جو ان کی کلچر ہے وہ سارا ڈیفرنٹ ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بے شک کچھ چیزیں کومن ہیں جیسے مطلب شادی بیعہ کے کچھ رسوم آتے ہیں یا خوشیوں کے کچھ ماملات ہیں وہ کومن ہو سکتے ہیں لیکن ایکچول جو میجر تھا بیس جو ہے وہ مذہب ہے کہ ان کا مذہب ٹوٹلی جو ہے نا وہ کیاس پہ ڈپینڈ کرتا ہے لوجکس پہ نہیں ہے جو مسلم کا ریلیجن ہے یہ ٹوٹلی لوجکس پہ ہے چلیں اگر آپ نے یہ بات کیا کیاس پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو میں ایک جسٹ آپ نے کوئسنڈ کیا یا ایک بات کیا اس کو میں ڈپینڈ کر رہا ہوں اس طریقے سے جو ان کا پوائنٹ آف ڈیو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہمارا مذہب ہے وہ پروپر لوجک پہ ہے دوسرے مذہب جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے پھر ایسے میس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بن گیا لائدہ پاکستان کیا پاکستان بننا جو اس سیچویشن میں ہے اس جو مجودہ سیچویشن ہے اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا ان مسائل کو اگر دیکھا جائے نا تو یہ مسائل ہر کنٹری میں پائے جاتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی پائے جاتے ہیں پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں انڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں تو یہ لاجک تھا نا ان کا جی ہم یہاں پہ اس لئے ترقی نہیں کر پا رہے ہمارے پر ہندو ظلم کرتے ہیں یا ہندو یا آپس میں لڑائی ہوتی ہے بھی نہیں کہ ہندو ظلم کرتے ہیں کبھی مسلمان کی ہندو سے کبھی ہندو کی مسلمان سے لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ الیدہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنا ترقی کریں ہم اپنی ترقی کریں تو جب ابھی اگر آپ اس کیس کو بھی ایکسپٹ کریں گے کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے کر رہا یا نہیں انڈیا کے بھی اگر ان کی development کے سیکٹر کو دیکھیں تو جتنا بڑا اس کا area ہے جس لحاظ سے اس کا اس لحاظ development نہیں ہے وہ کچھ parts میں ہے پاکستان کے اوپر جس طرح کے مسائل ہیں جس طرح کی بیرونی نظریں ہیں اس لحاظ سے development کم ہے اسی طرح انڈیا میں بھی اس level کی development ابھی تک نہیں ہے جس level کی ہونی چاہیے تھی اس میں بھی وہاں پہ بھی غربت بہت ہے لیکن as compared to پاکستان بات کی جائے غربت کی آپ بات کریں انڈیا آپ جا کے سرچ کریے گا صرف 7% ابھی وہاں پہ غربت رہ چکی ہے یہاں پہ 29-30% غربت ہے اور یہ میں نہیں یہ prime minister عمران خان صاحب کی statement ہے لیکن یہ مسائل کی بات کرتے ہیں یا development کی بات کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی حد تک انڈیا develop ہو چکا ہے کسی حد تک سے میں جو کہہ رہا ہوں کہ کچھ sectors کچھ sectors کو ہو چکے اور دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یا فلان کہہ رہے ہیں researches جو ہوتی ہیں میں research میں بہت زیادہ کام کر چکا ہوں اب تک researches جو ہوتی ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے ہوتی ہیں مطلب یہ کہ proper task دیا جاتا ہے specific areas دیا جاتے ہیں وہاں سے data collect دیا جاتے ہیں IMF کی report کو بھی نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ IMF کی report ہے کہ انڈیا میں extreme level poverty 1% رہ گی extreme level poverty جو ان سے ہے IMF اپنی مفادات کے لحاظ سے تو report دے سکتا ہے لیکن IMF میں یہ سمجھتا ہوں کہ IMF report تیار کرنے کے لیے data collection کے لیے لوگ کون سے بیچتا ہے انڈیا سے پکڑ کے ہی بیچتا ہے تو ان کو جو آپ task دیں گے وہ اسی task کے مطابق data collection کریں گے تو پھر وہ کچھ بھی report ہو سکتی ہے قائد اعظم نے topic پہ آتے ہیں قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے جس سوچ کے ساتھ جس ذہنیت کے ساتھ پاکستان کی demand کی اور پاکستان بنا کیا وہ مقصد وہ سوچ وہ ارادہ وہ پورا ہو رہا ہے آج فل فلیج کی بات کریں تو فل فلیج تو وہ کوئی بھی مذہب بھی پورا نہیں کر رہا ٹھیک ہے قائد اعظم کی باتیں تو دور کی بات ہیں کسی بھی لیڈر کی فل فلیج باتیں نہیں پورا ہوتی تھی نہ اس کا پورا خواب جنہ وہ چلتا ہوتا ہے کچھ حد تک یا کچھ پرسنٹ ہے 50% 60% چل رہا ہے سب سے بڑی ازادی یہ ہے سب سے بڑی ازادی یہ ہے کہ مسلم یہاں پہ ازادی کے ساتھ ہے مسلمان انڈیا میں ازادی کے ساتھ نہیں نہیں ہے بلکل اگر آپ کے یہ سچویشن سامنے ہیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کہ جس طرح کی پکچرز جس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی میڈیا پہ نہیں آ رہی تو سوشل میڈیا کے طرح آ رہی ہیں میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نورپو شرما کا جو واقعہ ہوا ٹھیک ہے اس کے اوپر پاکستان میں چاہت اتنا احتجاج نہیں ہوا جتنا انڈیا میں ہوا اور اگر انڈیا میں مسلمانوں کو رائٹس نہ مل رہے ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے احتجاج کر پاتے مطلب ان کی گورنمنٹ اتنی کمزور ہے کہ وہ 20 کروڑ 22 کروڑ مسلمانوں کو کنٹرول نہ کر پاتی میجر بات یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ پیدا ہوئے ہوتے ابھی انڈین مسلمز ہیں وہ کبھی بھی انڈیا کو ہیٹ نہیں کریں گے یہ بات میجر ہے جہاں پہ بھی کوئی پیدا ہوتا ہے جس کنٹری میں ہوتا ہے جس شہر میں ہوتا ہے اس کو اپنے کنٹری سے اپنے شہر سے لگاؤ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گرومنگ اس طرح کی ہوئی ہوتا ہے پاکستان میں جو پیدا ہوتا ہے اس کی گرومنگ میں بار بار یہ چیز پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد یہ شامل کیا جاتا ہے اسی طرح انڈیا میں جو پیدا ہوتا ہے یہ اچھی بات بھی ہے اپنے ملک کے ساتھ پیار کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن ریالیٹی کو ایکسپٹ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے ریالیٹی کو ایکسپٹ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے لیکن جب آپ باعث دو جاتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں میں انڈیان ہوں میں چائنیز ہوں تو پھر آپ نہیں ایکسپٹ کر پاتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام جی آمیر آمیر صاحب کیا کرتے ہیں سر میں سٹوڈنٹ ہوں میرے آج کا کوئسن یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنا انہوں نے پاکستان علیدہ کنٹری کی ڈیمانڈ کیوں کی تھی سر بیسیکلی جو بات کی جائے تو قائد اعظم نے ایک اچھا اپنے ملک کے لیے نام روشن کیا کیونکہ ملک کے لیے یا مسلمانوں کے لیے دب تو ملک تھا ویسے ہی تو ہمارا کنٹری پاکستان مسلمانوں کا ملوم مالک ہے ویسے قائد اعظم نے اچھی مطلب کہ آزادی ایک خودمختیاری مطلب کہ علیدہ پاکستان کو چھوڑ کے گیا تھا پاکستان خودمختیار ہے آپ نے بولا کہ پاکستان کی خودمختاری کے لیے ڈیمانڈ کی تھی کہ مسلمان یہاں خودمختاری سے رہیں ابھی بھی ہم تو امریکہ کے ساتھ خودمختاری کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں سرابی قائد اعظم نے جو پاکستان پہلے انڈیا کے ساتھ کٹے تھے گاندھی تھے قائد اعظم کو اس بات میں تو کوئی شاکی نہیں کہ قائد اعظم نے جو کیا اپنے طور پر بہتر مسلمانوں کے لیے بہتر ہی کیا لیکن میرا کویسٹن یہ ہے کیوں کیا وجوہات تھیں جن وجوہات کی بنا پر انہیں کرنا پڑا سر اس کو بیسکر بتائیں کہ پاکستان پاکستان کا مطلب کیا ہے اسلامی گریپ پاکستان پاکستان پاک دھرتی ہے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پہ ابھی جو کام چل رہے ہیں وہ جو آپ بول رہے ہیں پاکستان کی بنیاد کیا وہ کلمے کی بنیاد ہے تو جو ہم کام ہمارا جو اگر ایکانومی کا سسٹم ہے وہ بھی سود پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو سزائیں ہیں کسی بھی جرم کی سزا وہ بھی اسلامی طور پر نہیں دی جاتی تو ہم تو اسلام کے مطابق چالی نہیں رہے تو پھر کیا وجہ یہ پوائنٹ آپ نے بلکل کہ وہی سسٹم جو پہلے چل رہے تھے وہی ابھی نہیں چل رہے فائدہ کیا ہوا بلکل دیکھو ہم اس چیز کو رولو ریگولیش کو فالو کرتے ہوئے کہ اسلامی مووی کوئی چیز مطلب کہ انڈین کے مووی ہم مسلمان ہیں غیر مسلم کی بسر جو بھی موویز وارہ دیکھتے ہیں اس میں سے ایسے سے مطلب نشریات و ویڈیو دیکھتے ہیں کیونکہ اسلامی رہاست وہی نہیں رہا جو پیسی کے لئے جو پرانے زمانے میں تھے وہ بھی بلکل ہمارے سیٹسفائی کے ساتھ رہا سر یہی چیزیں آج کے مسلمان یہ سود پہ دے رہے ہیں کہ کمپنی والے خود بھی ہمیں سود پہ دے رہے ہیں جو بھی مثال کے طور پر ہمیں جہز کیسی یوز کر رہے ہیں اس میں سے لونڈ لے رہے ہیں لونڈ میں سے ہمیں بھی یہ سود کا پیسہ دینا پڑتا ہے